آ رہے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں یہاں کے مسلمان اور سکھ لڑکے سمیں سمباددادہ وسیل حیدر نے ایوانچائین نگر کے گریش پنڈال پہنچ کر یہاں موجود لوگوں سے خاص بارچی تھی ممبائی میں ہزاروں کے سنگیہ میں ساروزنگ گنیز بپا بیٹھائی جاتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں ممبائی کے ملال کے ایورشن علاقے میں آپ دے سکتے ہیں اس پنڈال کے جو بھویتہ ہے وہ اپنے آپ میں کتی بڑی ہے ہر بھویتہ جو ہے ہر پنڈالوں کے اس طرح کی بھویتہ بنایا جاتی ہے لاکھوں کے سنگیہ میں جو ہے بھاکت جو ہے الگ الگ پنڈالوں میں جاتے ہیں اور یہ دس دن کے جو گنپتی بپا بیٹھائی جاتے ہیں ممبائی میں تو لگاتار بھاکت جو بھاکت ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلتے ہیں دوسری جگہ سے دوسری جگہ پنڈال میں تیسی سے چوٹر پنڈال میں پورا ایک سردھا کا یہ وقت ہوتا ہے ممبائی کروں کے لئے اور خاص طور سے جو یہ تیوار ہے اگر اس تیوار کی بات کی جائے تو بہت زیادہ سردہ ہے ممبائی کی گنپتی بپا میں اور یہی وجہ ہے کہ ممبائی میں جگہ جگہ ہر گلی ہر کونچے میں اگر لوگ اپنے گھروں میں بپا بیٹھاتے ہیں تو ایک جو پنڈالوں میں جو ہوتا ہے لگاتار لوگ بیٹھاتے رہتے ہیں اور اس کی سنگیہ لگاتار بڑھتے جا رہی ہے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو گہر مذہب کے لوگ بیٹھاتے ہیں یہ ایک کریچن بیٹھتی ہے جو ہمیشہ یہاں پنڈال میں جو گنپتی بپا بیٹھاتے ہیں چودہ فٹ کے جو ہے ایک بہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ فٹ کے ایک بہو بپا بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اشیرواد دے رہے ہیں یہ کریچن ہے نیوڑا پوٹ میں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جو بپا بیٹھائے ہیں کتن سال سے بیٹھائے ہیں اور کیوں آخر ہیں اٹھا ایس سال ہو گیا اور ہم لوگے جرہ دیل کے اندر ایورشنگر میں دل سے مانتے ہیں کہ ہر سال سیوہ کا مقام ہیتا ہے گیارہ دن گئی اس لئے کرتے ہیں ہم لوگ مجھوڑ کے ایوریے کا کافی سپورٹ ہے یہاں کے لوگ ہیں ایک چیزی ہوتی ہے کہ گنپتی بپا ہندووں کے چو مانے جاتے خاص طرح سے دیکھا جائے تو لیکن آپ پرچھروں کے بیٹھانا اتنی محبت کرنا آخری کیسے آگے آپ کے اندر ہیں ہر درم کا بلن کرنا چاہیے اور اپنے انسانیت کو آگے دیکھ کے چلنا کی ہے وہ درم کی باتی میں اس میں اٹھتے ہیں ہم سب ایک سببن کے چلنا چیے تو میرا ایسا کچھ کہنا نہیں کہ گنپتی ہے تو ہندو کا درم ہے اس لئے اس کا پالن صرف ہندو کر سکتا ہے کرچنوں کے بلکل پالن کر سکتا ہوں میری درم کا بھی پالن کرتا ہوں میں ہندو درم کا بھی سمبان کرتا ہوں ہر درم کے سمبان کر کے چلنے بڑا انسان ہوں آپ کے سوال کے جو ہم دیکھتے بڑا بہو بنا ہوا ہے یہ پورا بڑھلڈال کیا بنایا ہے اپنے کیا درسانی کوشش کی گئی ہے یہ ایک میل بنایا راجہ ہے راجہ کی بھی بہت اچھا لگتا ہے اس میں میل کا سیٹپ بنائے که مہد بھی آئے ہوئے بہت سے بات کرتے آپ آئے ہوئے بڑھلڈال میں کیا من influبانیج بابا سے مننید نہیں مانگتے ہو اور ایسے دیدیتے ہیں ایسے دیدیتے ہو پورا کر دیتے ہیں ساری چلے اور نیوڑا بھائی بہت سالو سے لگا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں ہم لوگ ہر سال آتے ہیں یہاں پر کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگ کو تو ہم بس دیکھیں بہت سندھر سجایا ہو ہے بہت اچھا لگ رہے ہیں بلکہ چیز یہ رہی کہ آپ منت نہیں مانتے ٹھیک ہے لیکن اگنپادی پپا ہے ان سے ہر سال جب ان کو ودای دیتے ہیں کتنا دوک آپ کو ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ گیارہ دن کے لئے آتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت چہل پہل رہتے ہیں یہاں پر بہت سارے بھندارہ کیا کر آیا جاتا ہے نیوڑا بھائی پورا بھندارہ کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم گیارہ دن کے بعد تو ہوتا ہی ہے افکوس ہوتا ہے جو سے لگتا ہے کہ ہمارا کوئی اپنا چلے جا رہا ہے ہمیں چھوڑ کے پھر دوبارہ اگلے سال آتے ہی ہے نا پھر دوبارہ وہ چیزیں ہوتی ہیں گنپتی پپا جا بھی رہے ہیں تو اداس بھی ہیں پر ہماری پورے بھگنے ہر لیتے ہیں یہ جو پندال ہے اس کے بارے میں کہا جائے تو یہ پندال اپنے آپ میں ایک سب سے بہم مانا جاتا ہے کیونکہ ایک کریچن مکتی ہے جو لگاتار اٹھاویس سال سے یہاں جو ہے گنپتی پپا بیٹھا رہے ہیں اور چوبیس جو علاقہ ہے اگر اس بات کی ہے تو چودہ فٹ کے یہ گنپتی بیٹھاتے ہیں اور انس کی امید رہتی ہے کہ ہر سال اس کو بڑھایا جائے اور لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہاں آئیے دعا مانگئے اور اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی مانگئے وہ کریے اور بھی وقتی ہے ایک وقتی آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس طرح کی منت لے کر آپ یہاں آئے ہوئے ہیں ہمیں منت لے کے لئے آئے ہوں ہمیں مندل کے ہی ہے اور سب ہی مندل میں مکس ہیں مسلم ہیں کتھلکس ہیں سب لوگ مل کے کرتے ہیں ہم لوگ کا لوگوں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سارے کاس سب ایک ہی ہے ایک ساتھ ہے سب مل کے کرتے ہیں آپ کی پنجابی دیکھ رہے ہیں اور بھپا کے درشن ہاں بھپا کے درشن بھپا کی درشن بھپا کی دعا سے سب ہو رہا ہے ہندو اور پنجابیوں اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے دھن کون سا صرف بھگوان کے لئے کام کرنا ہے بھگوان سب کچھ کرتا ہے ہماری دیتا فر اس لئے یہ ایسا ایک پنڈالے جو اپنے آپ میں کہا جاتا ہے کہ ہم سب پہ ہی کہیں کہ ہندوستانی پنڈالے سے کہا جاتا ہے کرچن بٹھاتے ہیں ساتھ دیتے ہیں مسلم اور پنجابی کہیں نہ کہیں بات کی جائے تو بھپا جو ہے سب پر اپنا سرواد رکھتے یہی وجہ ہے کہ سب کو ان پر آستہ ہے اس مومبئی سے وسیم ہے مومبئی میں ماتونگا کے جی ایس پی سیوہ منڈل کے پنڈال میں بھی گھنپتی کے درشنوں کے لئے شندھالوں کی آبار بھیڑ امر پڑی ہے یہاں صبح سے رات تک ریدک منتوچار ہو رہا ہے ماتونگا کے جی ایس پی سیوہ منڈل کے گھنپتی سونے ہنے چانڈی کے آبوشنوں سے جزائے گئے ہیں بھپا کا سنگاسن سونے اور چانڈی سے جزائے گیا ہے سونے اور ہیرو سے جڑا ان کا مکر سے سونے میں سونے کے ہاتھ اس میں 68 کلو سونے کے آبوشن اور 23 کلو چانڈی کے آبوشنوں سے جزائے گئے ہیں